ایولوشن سیریز کی چوتھیک اس میں خوش آمدید ملتے ہیں ایک چیف آرگومنٹ جو پیش کیا جاتا ہے کہ ڈیفرنڈ جیالوجیکل لیئرز میں ہمیں فوسل ریکورڈز اس ترتیب سے ملتے ہیں کہ اس سے ایولوشن ٹھیک ثابت ہو جاتی ہے مثال کے طور پہ کہ ایک جیالوجیکل لیئر میں جو جانور ملتا ہے اس سے اگلے جیالوجیکل لیئر میں اس سے جو بعد میں آنے والا جانور ہے اس کی ہڑیاں ہمیں ملتی ہیں دیئر فور یہ ایولوشن ہی تو ہو سکتی ہے اور یہ آپ کو تقریبا تقریبا ہر ایولوشن کی سٹینرڈ کتاب میں مل جائے گا یوٹیوب ویڈیوز میں جو لوگ ایولوشن کے حق میں ویڈیوز بناتے ہیں ان کی ویڈیوز میں آپ کو مل جائے گا اور وہ یہ ہے کہ جتنی بھی ہم چیزیں دیکھتے ہیں یعنی کہ جو ہم فوسلز دیکھتے ہیں مختلف جیالوجیکل لیئرز میں اگرچہ یہ بات لارجلی درست ہے مکمل طور پر درست نہیں ہے اس پہ ہم اگلی سیریز میں بات کریں ماہوی شاتوں اگلی قسط میں ہم بات کریں گے لیکن اس آرگومنٹ کو انٹرٹین ہم کرتے ہیں کہ لارجلی ایسا ہی ہے کہ مختلف جیالوجیکل لیئرز میں ہمیں جانور مختلف نظر آتے ہیں کوئی بھی جانور اپنے جیالوجیکل لیئرز سے پیچھے ہمیں نظر نہیں آتا بائن لارج ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا لیکن بائن لارج لیکن اس سے ایولوشن کیسے ثابت ہوتی ہے کیونکہ یہ تو ڈیٹا ہے اب اس ڈیٹا کے اوپر ہم نے ایک explanation اپلائی کرنی ہے ایک وضاحت دینی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے سوال یہ ہے کہ صرف ایولوشن ہی کیوں کل اور بھی تو ہو سکتا ہے same goes for the genetic similarity اب جتنا بھی ہم genetic material extract کرتے ہیں ہڈیوں سے اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ مماسلت پائی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے homology یعنی کہ جو مماسلت ہے وہ بھلے genetic level پہ ہو یا وہ fossils کے اعتبار سے ہو ہڈیوں وغیرہ کوئی بات کروں ویسے fossils میں ضرور نہیں کہ ہڈیاں آئیں اس میں پیروں کے نشانات وغیرہ سب fossils میں ہی شمار کیا جاتے ہیں لیکن میں جو جاندار کی ہڈیاں ہیں میں specifically ان کی بات کر رہا ہوں کہ yes ان میں ہمیں similarity نظر آتی ہے and this is exactly where the problem is کیونکہ اس کو ایک solution کے طور پر پیش کیا جاتا ہے لیکن یہ solution نہیں ہے اصل میں یہ ایک problem ہے and it goes something like this کہ اگر آپ کو ہڈیوں میں اور genetic material میں آپ کو similarity نظر آتی ہے تو یہ ہو جاتا ہے data جس کے اندر similarity پہ جاتی ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس کی وجہ evolution ہے تو آپ evolution کو independently ثابت کر کے اگر یہ دکھائیں تو آپ کی یہ بات مانی جا سکتی ہے کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ data کی explanation evolution بن جائے گی اور evolution کی explanation data بن جائے گا یہ بات تھوڑی سی technical ہے let me explain مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس genetic similarity موجود ہے ہمارے پاس ہڈیوں کے samples موجود ہیں جو مختلف eras سے ہم نے اکٹھے کیے جائیلوجیکل layer سے اکٹھے کیے اور اس میں ہمیں مماسلت نظر آتی ہے تھوڑی تھوڑی upcredation نظر آتی ہے تو کوئی انسان کہتا ہے کہ اس کے پیچھے وجہ evolution ہے کوئی اور انسان اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ نہیں اس کی وجہ خدا ہے کہ خدا نے اس کو create کیا کوئی اور آدمی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ وجہ خدا بھی ہے اور evolution بھی ہے یعنی کہ خدا نے ہی اس کو evolve کیا ان جانداروں کو اس وجہ سے ہم یہ similarity دیکھ سکتے ہیں now ان تینوں ہی دعوے پہ ہمیں data وہی میسر ہے اس میں آپ ایک چوتھا بھی add کر سکتے ہیں in fact ایک debate میں میں نے حوالہ دیا تھا کہ کوئی آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ aliens آئے تھے زمین پہ انہوں نے ارمو سال یہاں پہ گزارے اور انہوں نے یہ سارے کا سارا جو سسٹم ہے یہ evolve کیا جاندار وغیرہ سارے evolve کیے اب ان کے پاس بھی data یہی ہے problem اب یہ ہے کہ اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ similarity کے پیچھے جو وضاحت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے خدا کی ذات ہے and again یہ ساری کے ساری evolution series میں ہم کوئی مذہبی حوالہ نہیں دیں گے یہ بات میں ہم نے شروع سے کہی تھی میں اب بھی کوئی مذہبی حوالہ نہیں دے رہا صرف example کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو straight away میری بات کو reject کر دیا جائے گا یہ کہہ کے کہ آپ نے دیکھا data اس data کی وضاحت کیا ہے وہ تھی missing اور آپ نے apply کر دیا اس پہ اوپر god یہ ہے classic case of god of the gaps کہ آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ نے اس میں خدا کی ذات کو fit کر دیا اپنی اکل کے مطابق اس لیے science کی دنیا میں اس کو accept نہیں کیا جائے گا اگرچہ god of gaps argument god of gaps argument نہیں ہے وہ ایک logical deductive construct ہے لیکن وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے میں اس میں جاؤں گا نہیں اس argument کو ہم مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے scienceی طور پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا کو ثابت کیے بغیر ہم خدا کو یہاں پہ apply کرتے لیکن اب ہم نے ایک standard بنا لیا ہے اور standard کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی دعوے کیے جائیں گے وہ اسی standard پہ ہی پرکھے جائیں گے سو جو دوسرا آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ aliens نے بنایا ہے یا جو تیسرا آدمی جو کہتا ہے کہ خدا نہیں کیا ہے لیکن evolution کے ذریعے کیا ہے یا جو اور آدمی جو کہتا ہے کہ خدا تو ہے ہی نہیں یہ خالصتاً ایک فطری process evolution کا اس کے وجہ سے ہوا ہے اب ان سب نے خدا کو یا evolution کو یا جو بھی ان کا دعویٰ ہے اس کو independently ہی ثابت کرنا ہے کیونکہ اگر وہ ثابت نہیں کریں گے اور یہ زد کریں گے مثال کے طور پہ کہ نہیں اس کے پیشے evolution ہی ہے تو پھر آپ circular reasoning کا شکار ہو جائیں گے کہ یہ جو similarity پہ جاتی ہے اس کی وضاحت کیا ہے evolution اور evolution کا ثبوت کیا ہے یہ similarity this is called circular reasoning جو کہ ایک fallacy ہوتی ہے and the problem is کہ اگر آپ کا one of the best one of the principal arguments ایک fallacy پہ کھڑا ہوا ہو تو پھر وہ scienceی میار پہ پوری نہیں اترتی ہے therefore ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ science ہے therefore data similarity کے اوپر evolution کی کہانی فٹ کر دینا یہ good enough نہیں ہے آپ کو evolution کو independently ثابت کرنا ہوگا and so far کوئی evidence اس کا independently ہے نہیں اس کے علاوہ ایک اور serious problem ہے جو کہ evolution کے ایک مکمل طور پہ فطری جس میں کسی طرح کی کوئی divine power نہیں ہے یہ جو دعویٰ ہے اس کے اندر ایک problem سامنے آتا ہے اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسی series کی پشلی ایک قسط میں یہ چیز explain کی تھی کہ اگر mutations آ جاتی ہیں تو آنکھ کا رنگ change ہو جائے گا ہم نے حوالہ دیا تھا blue eye اور brown eye کا کہ اس میں جو most probable combinations تھے وہ بھی ہم نے بتائے کہ اگر ایک اس میں سے ہم نیکلوٹائٹ change کر دیتے ہیں ایک point mutation ہوتی ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا and here is now the interesting part وہ یہ ہے کہ اس سارے جو جینوم ہے یا جو ڈی این اے ہے ہمارا اس ڈی این اے میں کس تغیر سے کیا تبدیلی پیدا ہوگی یہ ڈی این اے نے خود تیہ نہیں کرنا ہے اس کو کہا جاتا ہے contingency argument یہ نہیں کہ contingency argument یہ دو چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں contingent ہوتی ہیں یا necessary ہوتی ہیں now we know کہ ہمارا جسم ہمارا وجود یہ necessary نہیں ہے necessary کس چیز کو کہتے ہیں well necessary اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا نہ ہونا غیر ممکن ہو یہ اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے اور دوسری چیز اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی اور چیز پر depend نہ کرتا ہو in a way کہ وہ اپنے وجود کی خود وضاحت دے سکے اگر کوئی چیز اپنے وجود کے خود وضاحت نہیں دے سکتی جیسے کہ یہ کائنات ہے یہ اپنے وجود کو خود explain نہیں کر سکتی جیسے انسان ہے یہ اپنے وجود کو خود explain نہیں کر سکتا ایسے ہی انسان کا dna بھی خود کو اور اپنے function کو explain نہیں کر سکتا یعنی کہ dna نے یہ بات ہے نہیں کی کہ اگر ایک point mutation ہوگی تو اس کا آنکھ پہ کیا فرق پڑے گا اگر dna نے بھی یہ تیہ نہیں کیا اور آنکھ نے بھی تیہ نہیں کیا کہ اگر پیچھے ایک point mutation ہوتی ہے تو میرا رنگ اس طرح سے change ہو جائے گا then the question is how do we exactly know کہ یہ سارے کا سارا پھر ایک فطری مکمل طور پہ فطری مکمل طور پہ فطری سے مراد کہ کوئی divine guidance میں نہیں ہے پھر کیسے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جبکہ dna ایک necessary چیز نہیں ہے بلکہ بزاتے خود ایک contingent existence ہے اس کی تیسرا ایک بڑا اہم problem ہے evolution میں نظریہ ارتقاء میں جو ہمارا ایکو سسٹم ہے جو ہمارا معلہاتی نظام ہے یہ بزاتے خود evolution کے لیے ایک بہت بڑا problem ہے وہ کس طرح سے well وہ اس طرح سے کہ ہمارے ماحول کو survive کرنے کے لیے species کی ضرورت ہے مثال کے طور پہ اگر آپ شہد کی مکھی کو ایکو سسٹم سے remove کر دیں تو یہ ایکو سسٹم collapse کر جائے گا وہ کیسے well وہ اس طرح سے کہ جو شہد کی مکھی ہے یہ پھول پھول جاتی ہے وہاں سے یہ شہد اکٹھا کرتی ہے یہ at least شہد کے جو essential ingredients ہیں وہ اکٹھا کرتی ہے اور واپس آتی ہے اور اسی پروسس میں وہ جو pollination کا پروسس ہے اس کو بھی جاری رکھتی ہے جس سے پودوں کا اپس میں ملاب ہوتا ہے اس سے نئے پودے نئی جو growth ہوتی ہے درختوں کی پودوں کی وہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ایکو سسٹم ہے برقرار رہتا ہے یعنی کہ پودے پھول یہ مر جاتے نہیں ہیں oxygen کی delivery جو ہے وہ رہتی ہے now آپ اس کو remove کر دیں اگر تو یہ system collapse کر جائے گا یہ اب یہ system collapse کرے گا تو پھر ساتھ ساتھ جو کچھ اور چل رہا ہے وہ بھی collapse کر جائے گا میں نے آپ کو example دی ہے صرف شہد کی مکھی کہ آپ literally کسی بھی species کو اٹھا کے دیکھ لیں اگر آپ اس کو ایکو سسٹم سے remove کرتے ہیں تو ایکو سسٹم پہ ایک negative اثر پڑے گا کچھ میں بہت major اثر پڑے گا negative کچھ کا فوری طور پر نہیں پڑے گا آگے چل کے پڑے گا یا minor پڑے گا لیکن ضرور پڑے گا یہ تو ہوگی ساری information اب question یہ ہے کہ what are the odds کتنے اربوں چانسوں میں سے ایک چانس ایسا ہے کہ یہ سارے کے سارے جانور exactly اسی طرح سے evolve ہوئے بغیر کسی divine guidance کے بغیر کسی intelligent design کے randomly یہ سارے کے سارے اس طرح سے evolve ہوئے کہ ہمارا ایکو سسٹم ان کی وجہ سے بچا ہوا ہے it's a very serious question you can make an argument here آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہو سکتا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایکو سسٹم نہیں خود کو adapt کیا ہو ان کے مطابق لیکن مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو یہ پتا ہے کہ بڑی جہلانا بات ہوگی ایکو سسٹم خود کو evolve نہیں کرتا ہے جانداروں نے evolve کیا ہے so what are the odds کہ millions کے حساب سے species randomly evolve ہوئی ہیں لیکن کیا ہی خوبصورت accident ہے جو کہ actually ایک accident نہیں ہے بلکہ millions on top of millions accident ہیں historically speaking کہ سارے کے سارے حدثاتی طور پر ایسے ان کا ارتکاہ ہوا کہ ہمارا ماحول گیاتی نظام جو ہے یہ برقرار ہے now does it mean کہ کیا اس extinction نہیں ہوئی ہے کیونکہ یہ argument ہو سکتا ہے یہ سے پہلے بھی تو جاندار ایسے ہیں جو ناپید ہوگئے ختم ہوگئے sure بالکل ایسا ہوا ہے لیکن کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ان کے ناپید ہونے سے پہلے ان کی replacement دنیا میں موجود رہی ہے یہ تھے کچھ چیدہ چیدہ مسائل جو main argument ہم نے discuss کیا کہ اگر مختلف geological layers میں ہمیں مختلف fossils ملتے ہیں اور ہمیشہ وہ ان میں ایک بددریج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آگے آگے جگئے ہیں پیچھے نہیں گئے ہیں which again is largely true not completely true اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے کسی اور کیسط میں تو کیا یہ evolution کا یہ ثبوت ہے and the answer is نہیں اس لیے کہ یہ evolution کی ایسی explanation ہے جو ایک دوسرے پر dependent ہو جاتی ہے اس کی بات ہم کر چکے ہیں اس کے ساتھ ہم نے بات کی ecosystem کی اور ecosystem کے علاوہ ہم نے بات کی contingency argument کہ یہ اگر محض حادثاتی ہے تفاقی ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نتیجے نہ DNA تیہ کر رہا ہے نہ یعنی کہ جینا ٹائپ ہے وہ بھی نہیں کر رہا ہے جو فینو ٹائپ ہے وہ بھی نہیں کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی ان کے اوپر نہیں ہے کوئی divine guidance نہیں ہے کوئی intelligent designer نہیں ہے یہ بس ہوئے چلے جا رہا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا السلام علیکم سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاہت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صداقت کا